توحیر حق کا وہ فاسدار حانکہ علمی مغالطہ کا الزام لگانے والے قادری صاحب خود بہت سے مغالطے دے گئے تمام مغالطوں کا ذکر شروع کر دیں تو بات بہت زیادہ عطول پکڑ جائے گی پیارے بھائیو اللہ گواہ ہے اور وہ عالم الغیبی و شہادہ خوب جانتا ہے کہ ہمیں تو کسی سے ذاتی بغض و دشمنی نہیں حتی کہ قادری صاحب سے بھی نہیں پیارے بھائیو غور سے سنیں بار بار سنیں اور پھر انصاب سے بتائیں جب سن دوہدار گیارہ میں یہ پندرہ یا بیس سال پڑے تھے تو سن دوہدار بارہ میں پندرہ کا سولہ ہو جائے گا بیس کا اکیس ہو جائے گا لیکن قادری صاحب نے تو الٹی چھلانگ لگا دی الٹی ترقی کرتے ہوئے ایک سال بعد گیارہ سال پیچھے ہو کر نو سال کے عرصے پر آگے قادری صاحب کی یہ بات بڑی واضح ہے کہ منحاج القرآن نامی ادارہ بنانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جب واقعاتی دنیا میں یہ بات غلط ثابت کی گئی تو قادری صاحب نے خواب کی اس بات کا بھی سافر کار کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلالا ومن يضلل فلا هادیالا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد تحر القادری صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو کے بارے میں کہا اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق اس کے اندر کئی مغالطے ہیں بہت علمی مغالطے ہیں عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں حالکہ علمی مغالطہ کا الزام لگانے والے قادری صاحب خود بہت سے مغالطے دے گئے تمام مغالطوں کا ذکر شروع کر دیں تو بات بہت زیادہ عطول پکڑ جائے گی آپ سنیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بچپن کے قصہ بیان کرنے کے بعد قادری صاحب نے اپنے خوابوں کو تقویت دینے کے لئے کہا گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتداء خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے یہ دوسرا نکتہ لکھ لیں کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلحہ کے رویہ سالحہ کا انکار نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے پیارے بھائیو جہاں تک تعلق ہے کرامت کا اگر وہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو اہل السنہ اہل الحدیث اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے اسی طرح صحیح صحاب شدہ اسانید سے صحابہ کرام کی کرامات بھی ثابت ہیں جیسے قرآن حکیم میں سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ انہیں ان کے حجرے میں رزق ملتا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 37 جبکہ زکریہ علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز پاتے تو زکریہ علیہ السلام نے کہا اے مریم یہ آپ کے لئے کہاں سے ہے تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے اسلوب کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت مریم کے پاس پہنچتا تھا وگر نہ روٹین کے معاملے پر سوال کی کیا زورت پیش آتی ایسے ہی رؤیہ صالحہ نیک اور اچھے خواب ان کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 6983 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک انسان کو آنے والے اچھے خواب نبوت کا چھالیس ماں حصہ ہے اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3292 ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیہ الصالحہ تبین اللہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں الحمدللہ سچے لوگوں کے سچے خواب سے ہمیں انکار نہیں اور خواب کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرآن و حدیث ہی ہوں گے اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاب کوئی خواب ہو تو رؤیہ الصالحہ یا رؤیہ الحسنہ اچھے خواب کا مصداق ہوئی نہیں سکتا اور اس بات کا انکار خود قادری صاحب بھی نہیں کر سکتے لیکن پیارے بھائیو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج بہت سے باطل عقائد کے حاملوں بشارات کے نام پر اپنے دکانداری چمکانیں دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اس کو دھندا بنائے ہوئے ہیں خود قادری صاحب نے اپنے کچھ خواب سنائے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تفصیل سے پہلے ذرا قادری صاحب کا خود ان کے اپنے بارے میں یہ بیان ملاحدہ فرمائیں ہم سے بڑھ کر شفاف زندگی ان میں سے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھتی ہوگی اسی طرح دوسرے موقع پر جناب کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ہے سو فیصد سچ بولتا ہوں میں ابنے زندگی میں جھوٹ کو استعمالی نہیں کرتا اور میں جھوٹ بولنے کا ایون تصور بھی نہیں کر سکتا آئیے اب ان کے کچھ سچ بھی آپ کو دکھا دوں ان کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ راہی ماہ اللہ کے شاگرد ہیں اور اس حوالے سے قادری صاحب کا متضاد ترین وعب جھوٹ پر اپنی بیان بھی سن لیجئے اور یہ بات ہے سن دو ہزار گیارہ کی قادری صاحب برمنگم یوکے میں ایک مشایخ کیانفرس ملاقت کرتے ہیں اور اس میں آپ کا موضوع ہے اثر حاضر اور اجماع امت کم اویش دو گھنٹے کا خطاب ہے اس میں آپ اٹھتیسویں منٹ کے بعد سے سننا شروع کریں میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رعیہ میں کوئی پندرہ بیس سال کے لگ بگ کارسہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی آپ سے پڑھاؤں عالم رعیہ میں برا حراس تلمز کا شرف ملا ہے عالم رعیہ میں بطری کے مناؤں پیارے بھائیو اللہ گواہ ہے اور وعالم الغیبی وشہادہ خوب جانتا ہے کہ ہمیں تو کسی سے ذاتی بغض و دشمنی نہیں حتی کہ قادری صاحب سے بھی نہیں اس تفصیل کا مقصد قطع نہیں کہ کسی کے مقابلے میں اپنی بڑای ظاہر کی جائے بلکہ اپنے عام مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں بلکہ جن کے سامنے بلکل آپ سجدے والی کیفیت میں جھگنے کو سعادت سمجھ رہے ہیں جن کے کہنے پر شرک و بدعات اور قبر پرستی میں اپنا ایمان پر بات کر رہے ہیں ان کی سچائی کی یہ حالت ہے تو خوب غور سے اس بیان کو دیکھیں سن دو ہزار گیارہ میں یعنی خوابوں کی دنیا میں حضرت امام حنیف و رحمہ اللہ سے پندرہ سے بیس سال کے لگ بھگ پڑھتے رہے لیکن ایک سال کے بعد قادری صاحب جب انڈیا میں مشہور ہیدر آباد دکین کے پروگرام میں آئے اور ان کا عنوان تھا درس اصور حدیث خطاب فرما رہے اس کے بعد منٹ کے بعد سے سننا شروع کریں قادری صاحب قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں میں عالم رویا میں خواب میں عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم عالم رویا میں نو سال تک امام آزم و بھریفہ سے پڑھاؤں ان کا کلم بھی جنیا پیارے بھائیو غور سے سنیں بار بار سنیں اور پھر انصاب سے بتائیں جب سن دو ہزار گیارہ میں یہ پندرہ یا بیس سال پڑھے تھے تو سن دو ہزار بارہ میں پندرہ کا سولہ ہو جائے گا بیس کا اکیس ہو جائے گا لیکن قادری صاحب نے تو الٹی چھلانگ لگا دی الٹی ترقی کرتے ہوئے ایک سال بعد گیارہ سال پیچھے ہو کر نو سال کے عرصے پر آگے حالانکہ پڑھنے پڑھانے والے خوب جانتے ہیں کہ استاد اور شگرد کا تعلق کیسا ہوتا ہے یہ اتنا معمولی تعلق نہیں ہوتا کہ بندہ پہلے بیس سال کی بات کریں اور پھر ایک سال بعد اتنا کم کرتے کہ صرف نو سال رہ جائے ایک دو تین نہیں پورے گیارہ سالوں کا واضح فرق پڑ جائے سچ ہی کسی نے کہا کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا اسے نہیں یاد رہتا کہ پہلے میں کیا جھوٹ بول کر آیا ہوں اور اب میں نے اسی موضوع پر کیا کہنا ہے اگر حقیقت پوچھیں تو قادری صاحب سچ یہ ہے آپ چند دن بھی ایمان ابو حنیفہ راہیمہ اللہ سے نہیں پڑے تو شرک اور قبر پرستی کے مشن پر نہ ہوتے بلکہ عقیدہ توحید کے حامل ہوتے ایک اور میں صاحب دیکھ لیں قادری صاحب نے لاہو کے ایک بہت بڑے مجمع میں روتے روتے ایک بہت لمبا خواب سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانی علماء کی دعبت پر پاکستان تشریف لائے لیکن وہاں کے علماء نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی بقول قادری صاحب کے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں قادری صاحب خود بھی رو رہے ہیں لوگوں کو بھی رولا رہے ہیں اور بہت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قادری صاحب نے بیان کی منصوب کی اور یہاں تک کہ گئے اس وقت مجھے آقا نے بروایا کہ تم اپنا ادارہ منحاج القرآن بناو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں رہا قادری صاحب کی یہ بات بڑی وعدہ ہے کہ منحاج القرآن نامی ادارہ بنانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جب واقعاتی دنیا میں یہ بات غلط ثابت کی گئی تو قادری صاحب نے خواب کی اس بات کا بھی سافر کار کر دیا وہ بھی ذن لیجئے تیرے منحاج القرآن کے بارے میں دکھا گیا کہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ادارہ منحاج القرآن کا نام بھی حضور علیہ السلام کے حکم پر رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے معاملات میں امت کو حضور علیہ السلام کو حکم دینا چاہیں تو بصورت خواب دے سکتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ یہ کبھی سمجھا ہے حالکروں نے یہ کہا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے قادری صاحب سے کہا تم اپنا ادارہ منحاج القرآن بناو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے بلدور آنگا پھر کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا اس لئے آہر الحدیث اس قسم کے خاموں پر توجہ نہیں دیتی کہ بیان کرنے والے اکثر و دشتر اپنی دکانداری چمکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے ایمان پر قائم رکھے سچ پر قائم رکھے اور یاد رکھئے کیونکہ قادری صاحب کا یہ دورہ صحیح بخاری ہے جو بندہ کذاب ہو جھوٹا ہو تو جھوٹے کی روایت محدثین کے ہاں قبول نہیں ہوتی اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن موسیقا موسیقا